البتہ اس روح عرض پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی ہے بلکہ اگر کہا جائے اس روح عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑی ہے سوائے ایک شخص کے اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب التہارہ چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل تھری ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو جو اکثر پوچھے جانے والی چیزیں ہیں وہ مجھے یاد رہ جاتی ہے سکس ڈبل تھری صحیح مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران اس حدیث کے الفاظ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے یعنی سفر میں جا رہے تھے کچھ کافلے آگئے تھے کچھ پیچھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے وضو کروایا کہتے ہیں وضو کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چیرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دونے لگے تو آپ کی یہ کرتے کی جو آستین تھی یہ اتنی تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک اس کی آستینیں یوں نکال کے نا کرتہ مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ عبادوں کی خزن عورتوں کی باز کار نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کاف تو وہ ادھر تک ہی ایسے کر لیتی یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا کون یہ سمیت دھونا ہوتا ہے تو نبیل اسلام نے اپنا کرتہ ہی اتار لیا اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا اور پگڑی آپ نے پینی تھی تو آپ نے پگڑی نہیں اتاری بلکہ پگڑی کے اوپر ہی سر کا مسا کر لیا پھر سیدنا مگیرہ اپنے شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا آپ نے پینے ہوئے تھے موزے تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے موزوں کو چھوڑ دو میں نے یہ تحارت کی حالت میں پینے تھے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پین لیں مسافر تین دن اور تین رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے سکس تری نائی نمبر عدیس میں کہ وہ مسا کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک رات اور ایک دن تک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا پھر ہم آ کے جب کافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن منع اوف امامت کروا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا لیکن نبی علیہ وسلم نے پھر عبد الرحمن منع اوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے عبد الرحمن اوف نے حکم کو عدب پہ ترجی دیتے ہوئے جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو عدب پہ ترجی دی جائے نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تھی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی یہ واقعہ صحیح مسلم میں سکس ڈبل تھری نمبر حدیث میں موجود ہے ایک وائے صحابی ہیں عبد الرحمن من اوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے باقی حضرت جبریل اسلام کے پیچھے پڑھی لیکن جبریل اسلام بھی غیر نبی نہیں ہے وہ فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ غیر نبی نہیں ہے وہ نبی ہیں فرشتوں کے نبی ہیں پیغمبر ہے یہ عبد الرحمن من اوف رضی اللہ تعالیٰ نے کی بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت اتا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہل بیعت کا ساتھ نصیب فرمائے